ہم بات کر رہے ہیں very most important current affairs آج ہے 17 اکٹومبر 2020 کا پہلا کیوسن بنا کہ نیمن میں سے کس ورس فلم گاندھی کے لیے آسکر میں بیسٹ کسٹیو میزن ڈیجائنر آوارڈ جیتنے والی کون تھی بانو ایتیا کا حالی میں نیدن ہو گیا کن کو ملا تھا کہ بھارت میں اگر کیوسن پوچھا جائے کہ بھارت میں سب سے پہلے آسکر آوارڈ کسے ملا بانو ایتیا کو ملا تھا اور ان کا آج ہو گیا اکران میں ورس کی عمر میں نیدن اور انہوں نے کس فلم میں ملا تھا گاندھی فلم میں کب ملا تھا سن 1983 میں کب ملا تھا سن 1983 میں ملا تھا اب پڑھتے ہیں کیوسن کے بارے میں پورا یہ ہے بانو ایتیا پہلی بار بھارت میں آسکر آوارڈ جیتا تھا اور ان کا آج اکران میں ورس کی عمر میں نیدن ہو گیا کب جیتا تھا سن 1983 میں یہ ہے بانو آسکر اب بات کرتے ہیں آسکر آوارڈ گی یہ آسکر آوارڈ ہے جو بیسٹ فلم میں دیا جاتا ہے اور اس کی جو ہمیں ابھی دیا گیا تھا بانو میں اکادمی پرسکار کونسا بانو میں اکادمی پرسکار جیتا تھا کس فلم کو دیا گیا سرویس ایسٹ فلم تھی پیرا سائٹ کونسی تھی پیرا سائٹ جس میں بانو میں آسکر آوارڈ جیتا تھا اور بیسٹ ایکٹر کون تھے جیتا وقین اور فینکس جوکر نے جیتا بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ کیوشن یاد رہے گا پورا کہ آسکر آوارڈ فلم کے چھتر میں دیا جاتا ہے اور بان میں آسکر آوارڈ ہے جو پیرا سائٹ فلم کو ملا اور بیسٹ ایکٹر کون تھے جیتا وقین فینکس جوکر نے بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ جیتا کیوشن نمبر دو پی اپ آر ڈی اے کے مطابق نیشنل پینشن سسٹم اور کس یوزنہ کو کل ایسیٹ انڈر منیجمنٹ سے بڑھ کر پانچ لاکھ روڑ روپے پر پہنچایا گیا کس کو اٹل پینشن یوزنہ کو کیوشن کچھ سمجھ میں آیا پھل ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کیوشن کو کیا کہتا ہے کیوشن کی اٹل پینشن یوزنہ یعنی پینشن فنڈ ریگولیٹر اینڈ ڈیولپمنٹ او تھورٹی یعنی پی آف آر ڈی اے کہ چیئرمن کو نے سوپریتیم بندوپاد آئے کے مطابق نیشنل پینشن سسٹم اور اٹل پینشن یوزنہ کا کل اٹیج انڈر منیجمنٹ بڑھ کر پانچ لاکھ روڑ روپے ہو گیا اب بات کرتے ہیں اٹل پینشن یوزنہ کی کس کی اٹل پینشن یوزنہ کی اٹل پینشن یوزنہ کیا ہوتی ہے کہ ساٹھ برس کی عمر سے ادھیک ویکتیوں کو پینشن دی جاتی ہے اور اسی یوزنہ کو پردان منتری نریندر موڈی جی نے کب نو مئی دو اجار پنڈرہ کو پردان منتری نریندر موڈی جی نے کولکتہ سے اپرارم کیا تھا اس اٹل پینشن یوزنہ کو اور اس کا ادیج سیاہ ہے کہ گریب جو ہے بڑھے بجرگ ہے ان کو پینشن دی جائے گی اگلا کیوشن انتوڈی یوزنہ جسے دوسرا نام کیا ہے راشتے گرامین آجیوک میسن جس کا پھل پھوم کیا ہے یہ تھی اور سوٹ کٹ نام کیا ہے ڈی اے وائی این آر ال ایم کے لیے پان سو بیس کروڑ روپے کا پیکش دی ہے دیندر انتوڈی یوزنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس یوزنہ میں اس یوزنہ کا ادیش یہ ہے کہ گریب لوگوں کی گریبی ریکہ سے اوپر اٹھانا اور اس کی شروعات کب ہوئی تھی دیندر اوپادی یوزنہ کی سوڑا اکٹومبر دوزار چودہ کو اس کاری کرم کی شروعات نریندر موڈی جی نے کی تھی اگلا کیوشن ان میں سے کس راجے نے حالی میں سبھی سرکاری اسکولوں کو جلد ہی پوری طریقے سے ہائی ٹیک بنائے جانے کی گوشنہ کیے کس نے کیرل نے کیرل نے سبھی اسکولوں کو ہائی ٹیک کرنے کی گوشنہ کیے پورا پڑھو کیوشن کو کی کیرل ساکھ سرطہ کے معاملے میں کیا ہے پہلے استان پر ہے کیرل اور کیرل راجے سرکار نے حالی میں سبھی اسکولوں کو جلد ہی پوری طریقے سے ہائی ٹیک بنانے کی کیا کیے گوشنہ کیے کیا ہوا ہے کی راجے سرکار نے سوڑا جار سیکنڈری اور پرائیمری اسکول اب ہائی ٹیک کلاس روم اور لیب سوشیجت کرنے کی گوشنہ کیے اس سرکار میں کتنے کروڑ روپے لگیں گے پان سو پچان میں کروڑ روپے خرچ ہوں گے اب بات آتی ہے ہمارے کیرل کی تو کیرل میں سب سے پہلے بات آتے ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کی کیرل کا ایک نرتی ہے پرشید آپ کو پتہ ہے کون سا ہے ایک ہے کتکلی ایک ہے مہنی اٹم وہاں کے پرشید نرتی ہے اور پرشید تحار کون سا ہے کیرل کا اونم کون سا ہے اونم اگر آپ کو وہاں کے عبیارنی کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو کی پیریا ارونی جی عبیارنی کھاں پہ ہے آپ کا سہی اتراؤگا کیرل یدی پوچھ لیا جائے کوچن بندر کا کہاں اسطط ہے تو سہی اتراؤگا کیرل کیونکہ کوچن کو کیا کہا جاتا ہے عرب ساگر کی رانی بھی کہا جاتا ہے اب کیرل کے راجی پالور مکہ مطری کون ہے بتاؤ یہ ہے کیرل کی راجدانی تیروانت پورم اور وہاں کے گورنر یعنی راجی پال ہے عریف محمد خان مکہ مطری ہے پینرائی ویجن کون ہے پینرائی ویجن یاد رہے گا مکہ مطری پینرائی ویجن گورنر عریف محمد خان راجدانی تیروانت پورم اگلا کیوشن کی ویشوے اینس سیتھے پیا جمہو کس میر میں ہالی میں ایسیا کی بھارت کی نہیں ایسیا کی سب سے لمبی ٹرنل روڈ جو جیلا ٹرنل کونسی جو جیلا ٹرنل کا کاریے شروع کر دیا گیا ہے جو این ایچ پھرشٹ پر بننے والی اس ٹرنل سے شرینگر اور لے کے بیچ سبی موسم ایسیا کی سب سے لمبی سرنل ہوگی اب بات آتی ہے جو جیلا ٹرنل یہ کتنی لمبائی ہے اس کی لمبائی ہے چودہ پوائنٹ پانچ کلومیٹر جو کی جو جیلا در رہا ہے وہاں پہ اس سرنگ نکالی جا رہی ہے اس میں اس سرنگ میں پہلے لگتے تھے ساڑھے تین گھنٹے پار کرنے میں اور اب اس سرنگ سے پار ہونے میں صرف پندرہ منٹ لگیں گے کتنے پندرہ منٹ یہ ایسیا کی سب سے لمبی سرنگ ہوگی اگلا کیوشن تھے لے سیمیا سے گریشت سنسودیت سماج کے روگیوں کے لئے کس نے تھے لے سیمیا بال سیوہ یوزنا کا دوسرے چرن کی شروعات کیے کس نے کیے ڈاکٹر ہرس وردن کس نے ڈاکٹر ہرس وردن پورا پڑو کیوشن کو کہ ہمارے کیندری اور سواستی پریوار منٹری کون ہے ڈاکٹر ہرس وردن حال ہی میں تھے لے سیمیا سے گریشت سنسودیت سماج کے روگیوں کے لئے تھے لے سیمیا بال سیوہ یوزنا کا دوسرے چرن کی شروعات کیے ورس دوزار سترہ میں شروع کی گئی اس یوزنا کو انڈیا کا اچ اچ سیٹی کاری کرم ہے جس کا ادھے سے تھے لے سیمیا اور سکل سیل جیسے ہیموگلوبی پیتھی روگ کے لئے لوگوں کا علاج کرنا اگلا کیوشن نیمن میں سے کس منطرہ لینے پاور گریڈ کی نردیشک شریمتی سوما گپتا نے کاروبار میں مہلا کے لئے دوزار بیس اسٹیوی آوارڈ میں گولڈ اسٹیوی آوارڈ جیتا ہے کس نے جیتا ہے ویدود منطرہ لینے اب بات آتی ہے کون سا آوارڈ جیتا ہے اسٹیوی آوارڈ یہ اسٹیوی آوارڈ کس چیتر میں دیا جاتا ہے یہ جو بیروز کا ملہب کاروبار کرتے ہیں بیجنس میں ہوتے ہیں جو اچھا بیجنس کرتے ہیں ان کو دیا جانے والا آوارڈ ہے اسٹیوی آوارڈ جو کس نے جیتا ہے ویدود منطرہ لینے پورا پڑو کیوشن کو ویدود منطرہ لینے گئے پاور گریڈ کوپریشن اوپ انڈیا لیمیٹیڈ کی نردیشکون ہے شریمتی سیما گپتا کاروبار میں مہلا کے لئے دوزار بیس اسٹیوی آوارڈ گولڈ اسٹیوی آوارڈ جیتا ہے اگلا کیوشن دیکھو آئی پیل میں کس ٹیم کے کھلاڑی انڈریچ نوٹیج نے آئی پیل میں سب سے تیج یعنی ایک سو چھپن پوائنٹ بائیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گین پھینکنے کا ریکورڈ بنائے کس نے بنائے ڈلی کیپیٹلز کی ڈلی کیپیٹلز آئی پیل دوزار بیس میں ڈلی کیپیٹلز کے انڈریچ ناتیج جی کون انڈریچ ناتیج جی نے آئی پیل میں راستان روئلز کے کلاب سب سے تیج ایک سو چھپن پوائنٹ بائیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گین پھینکنے کا ریکورڈ بنائے اور دوسرے اور تیسرے استان پر جنہوں نے ریکورڈ بنائے ان کا اگلا کیوشن ان میں سے کس دیش کے راشت پتی سونا برو جنہیں بیکو نے حالی میں راجنیتک ایسانتی کے بیچ اپنے پت سے استیپا دے دیا کس نے دیا کراجستان پورا پڑو کہ کراجستان کے راشت پتی کون سورون بائی جنہ بیک کو نے حالی میں کون سورون بائی جنہ بیک کو نے حالی میں راجنیتک ایسانتی کی بیچ اپنے پت سے استیپا دے دیا انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ اس نئے چنہ گوشنہ کے بعد استیپا دے دیں گے یہ بات کر لی ہم نے آج 17 اکٹومبر 2020 کے سبی موسٹ اپورٹنٹ کرنٹ افیرس کی یدی چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیجئے اور پاس میں بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہمیشہ نوٹیفکیشن پرابط ہو جائے کرنٹ افیرس پڑھنے کے لئے موسیقی